اسلام علیکم میں فارورڈ ہائی اسکول عید کا برائن سے کلاس ایٹ کی اردو کی ٹیچر جی تو کلاس ایٹ میں نے آپ کو اردو میں چیکٹر دیا تھا انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا اس کا کوسکل نمبر ہے اس موقع پر کن چیزوں سے بہت سانی نیچات حاصل کی جا سکتی تھی ہم صلی اس کا اس موقع پر بے وکوفی بدعتواری لالچ زافے جسمانی اور عیوبے اقلی سے بہت سانی نجات حاصل کی جا سکتی تھی ایک پسٹن آپ کا یہ ہو گیا اس کے بعد ہے نیکس پسٹن مرقب ناکس اور مرقب دام کی تعریف کریں اور مثالیں بھی دیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مرقب ناکس کیا ہے وہ مرقب یہ وہ مرقب ہوتا ہے اب مرقب کیا ہے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ مرقب کہلاتا ہے یہ وہ مرقب ہوتا ہے جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل نہ ہو یعنی اس کو پورے طریقے سے بات سمجھ نہیں آتی جیسے میرا کلم اب میرا کلم ہے ہمیں بس تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہے کہ کلم ہے اب پتہ نہیں ہے کس کا ہے یا کلم کے بارے میں کیا بتانا جا رہی ہیں اچھا گھوڑا اب گھوڑا ہے کس کا ہے اچھا گھوڑا ہے کس نے اس کو مطلب صدایا ہے وغیرہ وغیرہ گھوڑے کے بارے میں کچھ زیادہ انفارمیشن نہیں ہے تھنڈا شربت ایسا مرقب ہمیشہ جملے کا حصہ ہوتا ہے مطلب جملہ اس مرقب ناکس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا چملے کے اندر یہ موجود ہوتا ہے مثالیں ہیں اب اس کی گھوڑا رنگ سفید کپڑے کرم روٹی پشاوی جوتا میرا نام دوسرا ہے ہمارے پاس مرقب تام کی تعریف کریں یہ وہ مرقب ہوتا ہے جس سے سننے والا پورا مطلب سمجھ لے مثلا میرا کلم اچھا ہے یہ شربت تھنڈا ہے وہ اچھا کھلاڑی ہے اسے مرقب مفید بھی کہتے ہیں اور اسی کو جملہ بھی کہا جاتا ہے اب آپ کو سمجھ آ گئی یعنی اس نے پہلے مرقب ناکس میں کہا تھا کہ اس سے بات سمجھ نہیں آتی لیکن مرقب تام میں کہہ رہے ہیں کہ بات مکمل طور پر سمجھ آ جاتی ہے اب آپ نے اس کی مثانے بھی دیکھ لی ہیں مزید مثانے اس کی دیکھیں جمال کا رم گورا ہے مشال کے کپڑے سفید ہیں حارس کا جوتا پشاوی ہے میرا نام الماس ہے یہ روٹی گرم ہے جی انشاءاللہ و تعالی مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا اور نیکسٹ وزٹ پہ ہم آپ سے اس کا ٹیس لیں گے اللہ حافظ موسیقی